میرے ہمارے ساتھی ہیں ایسی سیلس ٹیکس منظور صاحب ہم پہتے پڑھتے تھے ہیت سیکنڈری سکول انتاز میں واقعی ساتھیوں ٹائم بہت کام ہے میں سب کا نام نہیں لے سکتا ہوں ابھی یاد بھی نہیں ہے ابھی جانتے بھی نہیں ہے لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ ہم نے میں نے بہت سے محکموں میں کام کیا ہے سب سے پہلے میں ریونیو بیکگاؤن سے ہوں انفارمیشن میں ٹوریزم میں سیکٹویٹ میں کام کیا ہوا ہے لیکن جہاں ہم نے کام کیا وہاں کے جو لوگ تھے جہاں وہ ملازم جو تھے ان کو سکھانا پڑتا تھا ان کی قابلیت اتنی نہیں ہوتی تھی لیکن میں جس محکم میں میں اب آیا ہوں وہاں آپ کو مجھے سکھانا ہے آپ تیچر حضرات ہیں آپ قوم کے میمار ہیں آپ کا آپ کے ہاتھوں میں قوم کا فیوچر ہے تو میں یہ فقد کرتا ہوں کہ مجھے موقع ملا ہے جو قوم کے سب سے جو انٹیلیجنٹ قوم ہے جو سب سے ڈیسنٹ قوم ہے ان کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا ہے اور میں آج چاہتا ہوں کہ میں ایک ایک بار سٹوڈنٹ بن جاتا اور آپ لوگوں سے ٹائلیم حاصل کرتا ہے جو میری دل کی اندر کی بات میں بول رہا ہوں کہ میں ریسپٹ ویڈی مائی جو میری سکتا ہے جب دیکھا جائے تو منظور صاحب کو پتا ہے ہم سب دوستوں میں سے جو ان کے ساتھ میں میرا ہمیشہ رہا ہے اس لیے رہا ہے ان کی جیوان زندہ ایڈیوکیشن ڈپارٹ میں بہت سے دوست ہے جنہیں ان کے ساتھ اتنا نہیں رہا ہے جسا منظور صاحب کے ساتھ اس لیے کہ مجھے لگتا تھا کہ میں اس سے کچھ سیخ پاروں گا تو باقی جو یہاں ڈریکٹور حضرات رہے ہیں میں نے ان کا نام اوپر دیکھا ہے اگر میں اپنے آپ کو ان کے ساتھ کمپیرزن کروں گا تو مجھے اپنے آپ کو مجھے لگتا ہے کہ میں سب سے نیچے ہوں لیکن کوشش کریں گے جو آپ کے جو بھی آپ کے مسئلے ہوں گے جو بھی تارگیٹس ہوں گے جو جس طرح چلنا ہے جس طرح آپ چاہیں گے ہیں اسی طرح مجھ میں ایک پوزیٹیوٹی ہے یا کیا ہے کہ میں اڈاوٹ کرتا ہوں سوچیوشنز کو جیسے آپ کہیں گے آپ کہیں گے یہاں سے چلیں گے میں وہاں ہوں گے لیکن میں کہیں آپ کا ہے غلط دشار نہیں دکھانی ہے کوشش کرنا ہے کہ محکمے کی عزت بڑھ جائے اور میں انشاءاللہ اس میں پیش پیش رہوں گا شکریہ